گرمیاں آگئی ہیں اور آم کا اچار نڈلے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہائی گائز میں ہوں پونم اور پونم ڈائیری میں آپ سبی کا بہت سواگت ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا تو یہ میں نے پانچ کلو آم لیئے ہیں اور اس آم کا نام رام کیلہ ہے اس کا جو آم کا اچار ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ جرور بنا کے دیکھئے گا اس کا یہ میں نے اچھے سے واش کر کے سکھا لیا ہے اس میں کوئی بھی نمی نہیں ہے ہلکی سی دھوپ دکھائی ہے اور یہ میں نے آم کا اوپر کا جو ٹاپ ہے یہ کٹ کر کے اس کو سبھی آم جو ہے ان کا ٹاپ بلکل کٹ کرنا ہے آپ کو اور اس طرح سے ہم اس کی فاں کے بنائیں گے اس کو کٹ کریں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے اس میں گھٹھلی کا استعمال نہیں کیا ہے تو آپ گھٹھلی کا مت کیجئے گا اور آپ کی مرضی ہے تو میں نے اس کو بن گھٹھلی کا بنا رہی ہوں تو اس طرح سے اس کا ٹاپ کٹ کرنا ہے ہمیں اور ہم اس طرح سے اس کو کٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے ہی ہم جتنے بھی آم ہیں ہمارے سب کو ہم اس طرح سے ہی کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور میں نے اس کے تھوڑے بڑے بڑے پیس کیے آپ اگر اس کے چھوٹے پیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے بھی کر سکتے ہیں اور جو ان کی گھٹلیاں ہیں میں نے ان کا یہ بارک نکالا نہیں ہے آم کا اور جو آپ کو نکالنا ہو تو آپ نکال سکتے ہیں اس طرح سے دیکھئے میں نے سب ہی تیار کر لیا ہے سارا آم کٹ کر لیا ہے آپ بھی اس طرح سے کر لیجئے گا اور اب ہم اسے چرائیں گے اس کے لئے میں نے یہ ٹب لیا ہے اور آپ دیکھیں کوئی بھی برطن لے وہ بلکل ساف اور اقدم سوکھا ہونا چاہیے گیلا نہ ہو نہیں تو ہمارا جو اچار ہے وہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کا تو ہم کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا آم ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا نمک ڈالتے رہیں گے اس سے ہم لیئر بنائیں گے آم اور نمک کی تاکہ ہمارے جتنے بھی آم ہے اس میں اچھے سے یہ نمک لگ جائے میں نے یہ ایک کپ نمک لیا ہے آپ ایک چھوٹا باؤل سمجھ لیجئے نمک کا تو اس طرح سے وہ ہمیں مکس کرنا ہے کیونکہ نمک تھوڑا زیادہ ہی ڈالتا ہے چرانے میں تو اس طرح سے یہ ڈالے گا کیونکہ تھوڑے آم بھی زیادہ ہے تو اس طرح سے ہم نے ساری لیئر بنا دی ہے اور اب ہم اس میں ڈالتے رہیں گے نمک اوپر سے اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سارے آم اور نمک کو ایک ساتھ میں دیکھیں اس طرح سے ہمارے ہر اس میں اچھے سے لگ گیا ہے اور ہم اس کو پوری رات کے لیے ڈھکے کپڑے سے رکھ دیں گے اور یہ بلکل چڑ جائے گا بڑا اچھا ہو جائے گا تو ہم اسے دیکھئے کتنا اچھا چڑ گیا ہے بلکل بہت اچھا ہو گیا ہے ساری فاکی اچھے سے ہو گئی ہیں کیونکہ میں نے اس کو دو تین بار مکس کیا ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو مکس کرتے رہیے گا دیکھیں اور اب ہم اسے دھوپ میں ڈال کے سکھا دیں گے آپ اسے ایک دن کی دھوپ پوری لگا دیجئے گا اچھے سے تاکہ یہ آم سوک جائے اس میں گل گلہ پن نہ رہے اور یہ آم پھر بلکل اچار خراب نہیں ہوگا اگر یہ اچھے سے سوک گیا تو دیکھیں سارا آم ہم نے سکھا دیا ہے اور میں نے یہ کچھ مسالے لیا ہے جس میں ریڈ چلی ہے اور کلونجی ہے حلدی ہے سونف ہے میتی ہے اور دھنیا ہے تو جو ہی سابت مسالے ہیں یہ ہمیں دردرہرے کرنے ہیں بارک نہیں پیسیں گے انہیں اور کلونجی ہمیں پیسنی نہیں ہے اور وہ ساری چیزیں پھر مکس کر کے ہم سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے صرف حلدی اور مرچ جو ہے وہ ہم بعد میں ڈالیں گے دیکھیں یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون اس میں حلدی ڈال دیا ہے ٹو ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں ریڈ چلی ڈال دیا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی دیکھ لی جیگا کہ اگر آپ کم مرچ کھاتے ہیں تو تھوڑا کم ڈال سکتے ہیں اور دیکھیں میں نے نمک نہیں ڈال آیا اس میں اگر آپ چاہتے ہیں نمک ڈالنا تو آپ ڈال سکتے ہیں اور یہ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ تیل کے اندر مکس کر کے ڈالی مسترڈ آئل میں نے یوز کیا اس میں یہ دو کٹوری میں نے مسترڈ آئل ڈال آیا اور ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں نمک آپ ایک بار چیک کر لی جیگا اگر آپ کو نمک زیادہ لگ رہا ہے یا مطلب صحیح لگ رہا ہے تو آپ مد ڈال لیے گا اور جو آپ کو کم لگے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمیں اچھے سے مکس کرنی ہے اس میں تاکہ مسالہ سب ہی جو فاکیں ہیں یہ آم کی اس میں اچھے سے لگ جائے اور یہ میں اس کو ڈبے کو گریس کروں گے اندر سے یہ آئل اچھے سے پورے ڈبے میں مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کے پاس کانچ کی کوئی بڑھنی ہو تو آپ اس میں رکھئے گا یہ بہت اچھا رہتا ہے خراب ہونے کا ڈڑنی رہتا ہے اس میں تو آپ اس میں ڈال کے رکھئے گا یہ اس طرح سے ہم ایک طرح سے گریس کر لیتے ہیں پورے اندر سے اس کو تو یہ مطلب جو چار ہوتا ہے وہ خراب ہونے کا ڈڑ نہیں رہتا ہے تو اس میں ہم یہ ڈالیں گے سارا اس کو ہم اچھے سے بھر لیں گے دیکھیں ساری آم پہ اچھے سے لگا ہوا ہے پورا مسالہ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے دیکھیں یہ ہمارا تیار ہو گیا اس میں میں ایک باؤل تھوڑا سا جو اچار کا مسالہ بچا ہو میں اس میں مکس کر دوں گی اس میں ڈال دینا سب اور اس میں میں یہ تیل ڈالوں گی ایک باؤل اس میں اور دیکھیں آسے اور اس کو چلاتے رہنا ہے دو چار دن تک اور یہ پھر اس کو ڈھک کے رکھ دیجئے گا یہ آپ کا ریڈی ہے دیکھیں ہمارا چار تیار ہو گیا ہے آپ اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھئے گا تھنکس فور دیکھ lim دیکھیں سکال گیا ہے آسoger دیکھیں آساب 儿 آساب لیک puedo